بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب کے رئیسے ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہم آپ کو خوشوم دے دیتا ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لئے بہت زیادہ انفارمیٹیو لے گئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو کافی زیادہ questions آپ کے mind میں رائے جاتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور ویڈیو کو جو ہے اند تک watch کریں اور اس کے لئے ہمارا ویڈیو کا سٹارٹ آج کی ہماری scholarship کی ویڈیو ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کون کون سے documents اٹیج کرنے ہیں اور کیسے apply کرنا ہے یہ سب جاننے کے لئے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس ہمارے اس چینل پر ہر روز اکنے scholarship کی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں جو کہ 100% true based scholarship ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے ntpa کی ویب سائٹ پہ جانا ntpa کی جو ہی ویب سائٹ پہ آپ جائے آپ کا سب سے پہلے تین options آئیں گے upcoming test test result roll numbers سب سے پہلے آپ نے upcoming test پہ جو ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے آپ کے پاس جو ہے پاکستان education consultant یعنی PEC overseas scholarship جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اس کی last date جو ہے وہ 19 january 2021 ہے download پہ اپنے کلک کرنا ہے click here پہ جو ہے آپ نے کلک کیا آپ کے پاس جو ہے اس کے menu جو ہے open ہو جائے جس میں مارے پاس to download advertisement ہے to download application form ہے last date 19 january 2021 ہے slivers pattern بھی آپ کو پتہ جال جائے اس کے لاؤں ہمارے پاس roll number slip جو ہے آپ کی بہت جلدہ announce کی جائے گی test date بھی بہت جلدہ announce کی جائے گی اور test result ہو ہے وہ بھی آپ کا بہت جلدہ announce کی جائے سب سے پہلے ہم click کرتے ہیں کہ to download advertisement advertisement میں ہمارے پاس کیا پاکستان education consultant PEC overseas scholarships ہے جو کہ ہمارے پاس sweden germany norway italy uk latvia hungary malta lithuana cyprus اس لہے ہمارے پاس کون کون سی اس میں universities ہیں ہمارے پاس pigasso international virtual university cyprus international university is my university near east university cyprus west university final international university lingon norway riga technical university international business school university of wilnius lithuana student across pakistan ڈال آزار جہمو کشمیر can apply کون کون سی اس میں ہمارے پاس کروائے جائیں گے جو ہمارے پاس پروگرام میں بیچلر ہے ماسٹر ہے phd ہے کون کون سی مارے پاس پروگرام میں کروائے جائیں گے social sciences it engineering arts literature tourism english literature history psychology physiotherapy economics economics اس کے لابے ہمارے پاس benefits کون کون سے ہیں کیا کہ ہمارے expenses یہاں بھی کبر کبر کرے گی scholarship اس کا یہ ہے کہ scholarship include 50% to 100% tuition fee career oriented programs at international platforms promote research and development minimum education 12 grades with and without students اور ہمارے پاس اپنے جو download application form ہے وہ اپنے ntpa کی website سے جو ہے وہ آپ نے download کر لینا اس کے لابے ہمارے پاس second option second option ہمارے پاس یہ ہے کہ download application form application form جو ہے وہ ہم آپ کو download کر کے بتا دیتے ہیں application form ہم نے download کر لیا ہوئے تو آپ نے کیسے application form جو ہے fill کرنا ہے اپنے ویڈیو کو end تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو form میں fill کرنے میں کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ مسئلہ نہ آئے کوئی problem patient آئے اس کے لابے آپ نے جو ہے 380 روپے جو ہے بینک میں جمع کروانا ہے کسی بھی ubl hbl bank میں آپ نے password site جو ہے وہ سویر لگانی ہے اور آپ کون سے ہی جو ڈیزائیڈ گنٹری جو آپ نے جر سے select کرنا ڈیزائیڈ پروگرام کون سا ہے پی ایچ ڈی ہے ماسٹر ہے بیچلر ہے personal information دینی ہے name in full اپنے لکھنا ہے capital letters میں father's name capital letter میں candidate cnais جیسے بتایا گیا ہے male ہیں تو male لکھے female ہے female martial status single ہیں تو single پر طریقے لگا ہے married ہے تو married پر لگا ہے date of worth آپ نے لکھنا ہے جس manner میں بتایا ہے پہلے day پھر month اور پھر year religion اگر مسلم ہے تو مسلم non-muslim father occupation contact poster address city district personal mobile number resident mobile number email address آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیں چاہیے کہ آپ نے جو بھی information مہیا کرنی ادارے کو اپنی correct مہیا کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی آگے جا کے کوئی بھی آپ کو اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑا ہے academic information ہے sse intermediate bachelor bachelor in master's mfs ہے تو degree آپ کی کون سی ہے certificate title کیا ہے specialization کیا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہمارے پاس year of passing لکھنا obtain marks cgpa total marks percentage لکھنی ہے ڈوین لکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے آپ نے جو ہے وہ اس پتہ پر حصال کر دے رہی ہے پی ایچے flares f13-63 97 block e12 g11 over 3 اسلام آباد تو آپ نے hvl ubl کی branch میں کوئی بھی جو برانچ دونوں میں سے آپ نے اس میں submit کروانی ہے انیس جنوری جو آپ اس کی انٹرسی ہے آپ نے جو ہے وہ bank copy candidate copy اور ntps copy جو ہے اپنے پاس رکھنی ہے اور ntps copy جو ہے اس کو اپنے attach کرنا ہے اور documents کے ساتھ اور bank copy جو bank میں جمع کروانی candidates copy اپنے پاس رکھنے سبور کے ساتھ اور ntpa کی جو ہمارے پاس ہے وہ آپ نے اس پتہ پر حصال کر دینے جیسے میں نے بتایا pha flats of 13 street 97 block e12 g11 over 3 اسلام آباد اور پہلے پہل جو ہے وہ تابیر scholarship کے آئی تھی تقریباً kpk والوں کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے پنجاب کے لیے اور kpk والوں کی جو ہے traditional طریقے سے ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور جو covid 19 کے وجہ سے پنجاب والوں کے جو لیے جو ہے وہ آئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کو جو ہے آئی ہے کے ان کا جو ٹیسٹ رکھو بڑھ 19 کے وجہ سے آئی ہے اور سندھ کے لیے بھی آئی ہے سکولرشپ تابیر سکولرشپ سین فارسن 2021 تو آپ کا بھی آئی ہوپ کے traditional طریقے سے ہوگا تو آج کی ویڈیو ہماری یہ ہے پکھتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ نہ مت بولیں ہمارے چینل لائف ایداد کو سبسکرائب کرنا ساتھ لائک گھنٹی کو بٹن کا دبا دینا ملتے ہیں گل آپ کو نئے انفارمیٹیو ویڈیو ساب تب تک لیے اپنا روپی پارن اور بہت سا خیار رکھے دعاوں میں یاد رکھیں ہم سکراتے نہیں اللہ